بلیڈ پریشر کو سائلنٹ کیلر بھی کہا جاتا ہے جب بھی کسی کا بی پی اچانک سے بڑھتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے گھریلو طور پر کافی زیادہ ٹوٹ کے کیے جاتے ہیں جیسے کہ تھنڈا برف پانی پیا جاتا ہے یا تھنڈی چیزیں پی جاتی ہیں یا سیون اپ کی بوتل میں پانی ملا کر پیا جاتا ہے یا آپ تھنڈے پانی کے اندر پاؤنڈ ہوتے ہیں یا تھنڈی چیزیں نہاتے ہیں یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی آپ کے بی پی کو لو نہیں کرتی آج کی اس ٹکنیک میں میں آپ کو ایک ایسا سائنٹیفک میتھر بتاؤں گا جسے اپلائے کر کے آپ تین منٹ کے اندر اندر اپنے بی پی کو قدرتی طور پر کم کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں آپ کا اوکسیجن لیول بوڈی کے اندر بڑھے گا اوکسیجن سیچوریشن آپ کی بوڈی کے اندر بڑھے گی آپ کے جسم میں نائٹرک اوکسائیڈ کی پروڈکشن بڑھے گی نائٹرک اوکسائیڈ ویزو ڈائیلیشن کا کام کرتا ہے مطلب آپ کے خون کی نالیوں کو نرم کرتا ہے آپ کے جسم کی ایسیڈیٹی لیول بھی کم ہوگی صرف اور صرف اس میتھڈ کو یوز کر کے ساتھ آپ کا سٹریس ڈپریشن انزائیٹی بھی فوری طور پر اس میتھڈ کو یوز کر کے کم ہوگا اس میتھڈ کو کہتے ہیں جو ڈائیفرمیٹک بریدنگ نورملی ہم جب بھی سانس لیتے ہیں تو ہم کرتے کہا ہے کہ اپنے کندھوں سے اپنے سینے سے سانس لیتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو فیپڑے ہیں اپنی میکسیمم کپیسٹی سے استعمال نہیں ہو پاتے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے فیپڑے جو ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی سے استعمال ہونے چاہیے غلط طریقے سے سانس لینے سے ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں بلکہ ستر فیصد استعمال کرتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر اوکسیجن لیول بھی کم رہتا ہے اچانک سے جب یہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اپنے خون کو پتلا رکھنے کے لیے اوکسیجن لیول کو برہانے کے لیے ڈائیفرمیٹک بریدنگ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پر ریلیکس ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھ جانا ہے اب آپ نے بلکل آہستہ سے اپنے ناک سے سانس لینا ہے اور سانس اس طرح لینا ہے کہ جیسے سانس اندر جا رہا ہے آپ کا پیٹ پھولنا چاہیے باہر کو اگر آپ مجھے سائیڈ سے ایسے دیکھیں میں سانس اندر کھینچوں گا تو میرا پیٹ پھولے گا اچھا اب پیٹ کیوں بھول رہا ہے کہ ہمارے پسلیوں سے نیچے ایک ڈائیفرام ہوتا ہے یہ مسل ہوتا ہے یہ جیسے ٹائٹ کنٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ کے پھے پھڑے نیچے کی طرف سے پوش ہوتے ہیں اور آپ کا بریدنگ کی کپیسٹی بڑھتی ہے آپ نے سانس ایسے لینا ہے ایک سیکنڈ روکنا ہے پھر باہر نکالنا ہے اور سارا سانس باہر نکالنا ہے پھر سانس لینا ہے ٹیک لگا کر بیٹھ کے اس میتھڈ کو آپ نے تین منٹ کے لیے کرنا ہے اور آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے بی پی چیک کیا ہائی بی پی ہے ٹائم نوٹ کیا تین منٹ اس ورزش کو کیا آپ کا فوری طور پر بی پی نورمل رینج میں آنا شروع ہو جائے گا آپ کے خون پتلا ہو جائے گا اور آپ کے لیے صحت کے باقی سارے معاملات آپ کا سٹریس ڈپریشن انزائٹی لیول بھی کم ہوگا تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا بی پی اچانک سے بڑھ جاتا ہے اس تک میری ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکیں